بہت ایزی اور آسان ریسپی مزے کی سبزیوں کے ساتھ کھانے والی جو بھنڈی کریلا کدو ہر سبزی کے ساتھ گرمی ہوئے بہت اچھا لگتا ہے بہت ایزی طریقے سے یہ اچار کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہم نے جو کبھی خراب ہوگا اگر ایک سار رکھے جتنی دیر مرسی رکھے بلکل نہیں خراب ہوگا یہ اچار ہمارا مرچوں کا اچار صبح پراتھوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے عام کا جو کے ساتھ ہم شیئر کرنے لگے ہیں امید ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا واج کریں گے چلیں آئیں بناتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ہمیں بتانا یہ مرچوں کا اچار ڈالنے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں مرچ کا اچار جس کے لیے یہ میں نے ایک کلو مرچ لی ہے ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر خوشک کر دیا اب اس کے درمیان میں ہم لگائیں گے کٹ پھر اس میں بھریں گے مسالہ اب یہ کٹ لگائیں گے درمیان میں اس طرح سے نا یہ اس طرح سے کٹ کر دیں گے نا پھر اس میں مسالہ بھریں گے ساری مرچوں کو اسی طرح سے ہم کٹ لگا رہیں گے یہ میں نے مسالہ تیار کیا ہے اس میں میں نے ڈالیا ہے نمک تھوڑا سا سفیز زیرہ اور دھنیا پیس کے اور حلدی جو اس کے اندر ہم مرچوں میں بھریں گے یہ سفیز زیرہ نمک اور حلدی آپ مسالہ اپنی مرچوں میں بھریں گے اس طرح سے مسالہ بھرتے جائیں گے اپنی مرچوں میں اس طرح سے اور پھر اس میں رکھتے جائیں گے اس طرح سے پھر ہم تقریباً ایک دن اس طرح سے رکھیں گے اپنی مرچوں کو اب ساری مرچوں میں مسالہ بھر دیتی ہے اسی طرح سے ہم اپنی ساری مرچوں کو بھر دیں گے پھر ایک دن کے لئے ہم مرچوں کو رکھ دیں گے مرچوں کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے مسالہ سے بھر دیا اچھی طرح سے اچھی طرح سے ہمتے ہیں یہ تھوڑی سی تھوڑی سی حلدی وان سپون سورف میرچ سوکا دھنیا ایک ریپ سپون سوکا دھنیا پیسا ہوا کلونجی اور سٹونپ اسے ہم اچھی طرح سے کر لیں گے میکس اسے اچھی طرح سے میکس کر کے اب ہم ڈالیں گے اس میں اپنی یہ مرچیں اٹھا کے اب اس میں ڈالیں گے یہ اپنی مرچیں یہ اس طرح سے ہم ڈال دیں گے مرچیں یہ مرچوں کا چار بڑا ایسی ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے اب اسے نکالیں گے مزے کا لگتا ہے اب اسے اچھی طرح سے کر دیں گے میکس اچھی طرح سے ہم نے ڈال دیا اب اس میں ڈالیں گے ایک دن کے بعد تیل تھوڑا سا اور ایک پائیا تیل ڈالیں گے کیونکہ یہ ہماری مرچ ایک کلو تھی یہ ہم نے ڈال دیا ماشاءاللہ سے اچار کی ریسپی بہت ہی اسی ہے مرچوں کا چار بڑا مزے کا لگتا ہے پروٹھوں کے ساتھ ویسے سالر کے ساتھ آج کل کی تو سبزیاں بھی ایسی ہیں بھنڈی کریلا ٹینڈے ان کے ساتھ اچار کھائے جائے بہت مزا آتا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ